اس مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے جب یہ یونیورس بنائی گئی تھی تو اس وقت چار ایسے دیفتہ تھے جن کے پاس بہت زیادہ پاورز تھیں اور انہوں نے ہی ہیون کو تمام بشمنوں سے بچا کے رکھا تھا لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ڈیمنز کا کنگ جس کا نام وکونگ تھا انہیں چیلنج کرے گا اس کے باوجود وہ منکی کنگ کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑے لیکن اب کیونکہ ان کا اس ڈیمن کی پاورز سے کوئی مقابلہ نہیں تھا اس لئے ڈیمن کنگ انہیں ایک ایک کر کے ہرا دیتا ہے جس کی وجہ سے بدہ کو مجبوراً خود وہاں آنا پڑتا ہے جو کہ اس ڈیمن کو وہاں سے نیچے پھینک دیتا ہے اور کسی جگہ اسے قید کر دیتا ہے اس انسیڈنٹ کے کئی سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جس کا نام ٹین تھا اس کو پہاڑوں کا دیوتا راستہ دکھا رہا تھا وہ ٹین کو ان پہاڑوں کا راستہ دکھاتا ہے جن پہاڑوں نے منکی کنگ کو ٹریک کر رکھا تھا جس کے بعد ٹین خود ہی اکیلا وہاں جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور جب ایک میسٹیریوس کیپ میں وہ انٹر ہوتا ہے تو ہر جگہ اندھیرہ چھا جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اندھیرہ گہرا ہوتا جاتا ہے لیکن پھر اچانک سے ٹین کا پیر سلپ ہو جاتا ہے اور وہ نیچے ایک بہت بڑے حال میں گر جاتا ہے جہاں اسے بودہ کا ایک بہت بڑا سٹیچو نظر آتا ہے اور جلد ایک بہت ہی پاورفل ڈیمن اس کے سامنے آ جاتا ہے جو کہ اصل میں منکی کنگ ہوتا ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کونگ کو دیوتاؤں نے پشلے پانسو سال سے ان ماؤنٹینز میں ٹریک کر رکھا ہے اور اتنے لمبے عرصے سے قید ہونے کی وجہ سے وہ تقریباً پاگل ہو چکا تھا جس کے بعد وہ ایک بار پھر سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک فورس فیلڈ اسے واپس دھکیل دیتی ہے جس کے بعد وہاں موجود بہت سی شاخیں اسے ہر طرف سے مارنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے اب اس ڈیمن کو تکلیف میں دے کے وہ بچہ یہ ریویل کرتا ہے کہ وہ یہاں اسے آزاد کرنے آیا ہے کیونکہ اسے ایک دیوتا جس کا نام وینس تھا اس نے ایک میجیکل سٹک دی تھی جس میں فورس فیلڈ کو توڑنے کی پاور موجود تھی اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آبجیکٹ خود ہی ایک دیوتا بن جاتا ہے جو کہ وہ کونگ کو ایک میجیکل باکس دے کے آرزی طور پر آزاد ہونے کی اجازت دے دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ کونگ اپنی مکمل آزادی چاہتا ہے تو اسے میجیکل باکس ماؤنٹینز کے ہارٹ تک پہنچانا ہوگا اور اسی وقت اس کی ساری پاورز بھی اسے واپس مل جائیں گی وہ کونگ یہ سن کے پاگلوں کی طرح ہسنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ فوراں سے ماؤنٹینز سے باہر نکل جاتا ہے اور وہاں موجود سب کچھ ڈسٹروائی ہونے لگتا ہے جس کے بعد وہ باہر پہنچ کے فریش ایر انجوائی کرنے لگتا ہے لیکن پھر وہ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ ٹین بھی کسی طرح وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا جہاں وہ کونگ سے ہیلپ مانگتا ہے لیکن منکی اس کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ سبھی دیوتاؤں سے نفرت کرتا تھا جن کی وجہ سے اسے اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑی ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہ کونگ دیکھتا ہے کہ ایک ڈیمن گرل اپنی جان بچا کے بھاگ رہی ہوتی ہے تبھی وہاں ایک بہت بڑا مانسٹر اس پہ چھلانگ لگاتا ہے اور وہ اڑتی ہوئی دور جا گرتی ہے اس لڑکی کا نام ین تھا اور اس نے کنگ آف ٹرولز کو بہت زیادہ نراز کر دیا تھا کیونکہ اس نے اس کو افناک مانسٹر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اب اس سے پہلے کہ وہ مانسٹر اس لڑکی کو مارتا خوش قسمتی سے مانسٹر کنگ وہاں پہنچ کے اس کا اٹیک روک لیتا ہے اور پھر وہ بہت زیادہ فورس کے ساتھ اسے پیچھے پھینکتا ہے لیکن ٹرول مانسٹر جلدی اس اٹیک سے سنبھل جاتا ہے اور منکی کنگ پر اٹیکس کرنے لگتا ہے کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سے منکی کنگ دور جا گرتا ہے اب مانسٹر فورن سے اس پہ فائنل اٹیک کرنے ہی لگتا ہے کہ تب ہی ڈیمن گلڈ اس کے اٹیک کو روک دیتی ہے جو کہ مانسٹر کو اس کی فیوریٹ فلوٹ سے کنٹرول کرنے لگتی ہے وہ کانگ ہی دیکھ کے جلدی سے منکی کنگ پہ اٹیک کرتا ہے جس سے وہ دیوار پہ جا گرتا ہے جس کے بعد وہ منکی کنگ کے پاس جاتی ہے اب ان منکی کنگ کے پاس جاتی ہے اسے بتاتی ہے کہ اس کی فرنڈ بھی ڈیمن سیٹی میں ٹرائپ ہو چکی ہے اس لئے وہ اسے بچانے کیلئے اس سے ہیلپ مانگتی ہے جبکہ وہ کانگ زندگیاں بچانے میں کچھ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھا لیکن پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مانٹین آف ہارٹس کی لوکیشن کا پتہ تو وینس دیبتا کو ہی ہے جس کی وجہ سے منکی کنگ کے پاس ڈیمن سیٹی جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا اور اسی لئے وہ وہاں جانے کا فیصلہ کرتا ہے جہاں پہ بہت ہی زیادہ مانسٹرز ہوتے ہیں جو کہ ڈرائگن کنگ کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں وہ کانگ کو وہاں کے حالات دیکھ کے بہت زیادہ گصہ آتا ہے کیونکہ لوگ اس کا نام بھی بھول چکے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ سیلیبریشنز کو روکنے کے لیے میوزک کو بند کر دیتا ہے سبھی ڈیمن اس انٹرپشن سے مشتہیل ہو جاتے ہیں اور وہ کانگ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں وہ اپنی بہت سی پاورز کھو چکا تھا اس لئے وہ بہت زیادہ ویک ہونے پر اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں یہ دیکھ کے وہ کانگ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ ڈیمن کو ایک پنچ سے دور پھینکتا ہے جو کہ وہی مارا جاتا ہے جس کے بعد وہ باقی کے ڈیمنز پہ بھی اٹیک کرنا جاری رکھتا ہے اور انہیں کھلونوں کی طرح دور پھینکنے لگتا ہے اور جلدی وہ سب ہی ڈیمنز کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ روم کے درمیان میں موجود ایک پول پہ جمپ کرتا ہے جس کے بعد منکی کنگ کا لیجنڈری ویپن ریویل ہوتا ہے جس کی سپورٹ سے پوری بلڈنگ کھڑی تھی وہ کانگ یہ دیکھ کے شاکٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے ویپن کو ایک بلڈنگ مٹیریل کی طور پہ یوز کیا جا رہا تھا جس کے بعد وہ جلدی سے سیلنگ پہ جمپ کرتا ہے اور روف پہ پہ پہنچ کے اپنے ویپن کو ازاد کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی ڈریگن مانسٹر اس پہ اٹیک کر دیتا ہے جو کہ وہاں ٹرول مانسٹر کو مارنے کا بدلہ لینے آیا تھا یہ دیکھ کے منکی کنگ اس پہ فوراں سے کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے لیکن اس کی پاورز کا ڈریگن مانسٹر کی پاورز سے کوئی مقابلہ نہیں تھا اس لئے جب وہ اسے ہٹ کرتا ہے تو وہ دور جا گرتا ہے اسی طرح ٹین ڈیمن گرڈ کے ساتھ مل کے دشمن کی بیس میں انٹر ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں خوش قسمتی سے وہ اس دیوتا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ سٹون کے بنے ایک تھرون پہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ ابھی تک زندہ ہوتا ہے اور وہ وہاں ڈیمن گرڈ کی فرینڈ کو بھی ریویل کرتا ہے جو کہ ایک گولڈن بٹر فلائی تھی اور وہ ہیون سے آئی ہوئی تھی اب اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کر پاتے ڈیمنز کو ان کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے اس لئے وینس جلدی سے ان کو لے کے وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اور جلدی وہ روف ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں منکی کنگ ڈرائگن کنگ سے لڑ رہا ہوتا ہے اب یہاں وینس ڈرائگن مانسٹر سے ان کو وہاں سے جانے دینے کی ریکویسٹ کرتا ہے لیکن ڈرائگن مانسٹر اس کا جواب مزید اٹیکس سے دیتا ہے جس سے وہ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں اور پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور ڈرائگن کنگ وکانگ کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اس کے جسم کو کرش کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وینس اس ڈیمن کا میجک توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ سب کو لے کے وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اب وہ سب ہی لوگ ایک خوفیہ جنگل میں پہنچتے ہیں جہاں منکی کنگ وینس سے ماؤنٹین آف ہارٹس کی لوکیشن کا پوچھنے لگتا ہے لیکن وینس اس سے کہتا ہے کہ اس بارے میں سے وکانگ کے ماسٹر کو ہی پتا ہے جو کہ کئی سال پہلے مر چکا ہے کیونکہ اس نے اپنی لائف کو وکانگ کی لائف کے لیے سیکریفائس کر دیا تھا تاکہ دیوتا منکی کنگ کو نہ مار سکے تب ہی اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کا گھمنڈ ہی اس کے اپنے ہی ماسٹر کی دیتھ کی وجہ بنا ہے یہ سوچ کہ وکانگ کافی زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنے نئے دوستوں کے ساتھ مل کے ماؤنٹین آف ہارٹس کو ڈھوننے کا فیصلہ کرتا ہے اگلی صبح وہ اس میسٹیریس جگہ کو ڈھوننے کے لیے جنگل میں آگے بڑھنے لگتے ہیں اسے دوران منکی کنگ اپنے نئے دوستوں کے ساتھ کافی فرینڈلی ہو جاتا ہے اور جلدی وہ ایک بہت بڑی چوٹی پہ پہن جاتے ہیں جہاں وہ کانگ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ انہیں آگے کس طرف جانا ہے لیکن جلدی انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ بلیک کلاوڈز ان کے اوپر جمع ہونے لگتے ہیں اور اچانک سے بہت سی ڈارک انٹیٹیز ان کے پیچھے نظر آنے لگتی ہیں اور تب ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈرائگن کنگ کے سرونٹس ہیں جو کہ وہاں منکی کنگ کو مارنے آئے ہوتے ہیں اور اب وہ ایک بہت بڑا ٹورنیڈو کریئٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں ایک بہت بڑا توفان آ جاتا ہے اور ان سب کو ہوا میں کھینچنے لگتا ہے وہ کانگ اپنے پیروں پہ کھڑا رہنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اپنے دوستوں کو بچانے میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ اس چوٹی سے نیچے گرنے لگتے ہیں اور ڈرگر مانسٹر کے سرونٹس منکی کنگ کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتے ایک ارتا ہوا کلاوڈ وہاں آتا ہے اور سبی کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب یہ رائٹ کیونکہ ٹین نے بلائی تھی اس لئے منکی کنگ اس کی پاورز کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے لیکن وہ بچہ کیونکہ ڈرائیونگ کے لئے بھی چھوٹا تھا اس لئے ان کی رائٹ جھٹکے لینے لگتی ہے جس وجہ سے ڈیمن گرڈ کی میجیکل فلوٹ نیچے گر جاتی ہے جو کہ قریب ہی ایک لیک میں جا گرتی ہے تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں موجود لوگ ایک بہت ہی خطرناک ڈیمن سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے ایک ڈیمن ہنٹر بھی ہائر کیا ہوتا ہے جس کا نام جولین تھا جو کہ وہاں ایک رچول پرفارم کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی حرکتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ یہاں ان لوگوں سے صرف پیسے بٹوڑنے آیا ہوتا ہے جلدی وہاں کلاوڈز اور زیادہ ڈارک ہونے لگتے ہیں جن میں سے تھری اوبجیکٹس ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آخرکار ان کے گاؤں میں جا گرتے ہیں سب لوگ اس جگہ کے طرف بھاگنے لگتے ہیں جہاں وہ وکانگ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید وہ ہیون سے انہیں بچانے آئے ہیں ادھر ڈیمن ہنٹر جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس پہ دھیان نہیں دے رہے تو اسے بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور یہاں وہ اپنا ٹرو فیس ریویل کرتا ہے جو کہ ایک پک ڈیمن تھا جس کے بعد وہ جلدی سے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ کونگ اصل میں منکی کنگ ہے اور انہیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ وہ اس حامفل ڈیمن کو ان گاؤں والوں کے لیے ڈسٹرائے کر دے گا پک ڈیمن ایکسپلین کرتا ہے کہ ایک بہت ہی ڈینجرس ڈیمن ریور میں دیکھا گیا ہے جو کہ ہر اس انسان کو ٹارگٹ کرتا ہے جو کہ پانی کے قریب جاتا ہے جس کے بعد وہ ان کو کھا جاتا ہے اب وہ قوم کیوں سٹرینجرز کی ہیلپ کرنے کی کوئی خواہش تو نہیں ہوتی لیکن جب ان کو تکلیف میں دیکھتا ہے اور اپنے فرنڈز کی ریکویسٹ کرنے پہ وہ مان جاتا ہے اور وہی رہ کر ڈیمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جلدی سبھی لوگ مل کے کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اپنا سارا میٹل اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ منکی کنگ کے لیے ویپن تیار کر سکیں اور جلدی وہ اسے تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ اتنا بھاری تھا کہ کئی آدمی مل کر اسے اٹھا سکتے تھے لیکن حیرانگی والی بات یہ تھی کہ وہ کونگ اسے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے اور اسے ایسے گھمانے لگتا ہے جیسے وہ کسی کاغذ کا بنا ہو جس کے بعد وہ ڈیمن سے فائٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب منکی کنگ لے کے پیچھے ڈیمن کا ویٹ کرنے لگتا ہے جبکہ سبھی گاؤں والے بیلڈنگز کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس مانسٹر پہ سرپرائز اٹیک کر سکیں تھوڑی دیر میں وہ مانسٹر منکی کنگ کے پیچھے نظر آنے لگتا ہے جو کہ بہت ہی آرام سے اس پہ اٹیک کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی مانسٹر تیزی سے پانی سے نکلتا ہے اور سیدھا وہ کانگ پہ اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی منکی کنگ اس کے اٹیک سے بچتا ہے اور واپس اس پہ اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ دور جا گرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیمن انسانی شکل میں بدلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جبکہ وہ کانگ اسے بہت زیادہ ویک ہونے کا تانہ دیتا ہے بعد وہ اسے ریور میں پھینکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے گاؤں والے یہ دیکھ کے ویکٹری کو سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ڈیمن شاید مارا جا چکا ہے اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہو پاتا کہ ڈیمن ابھی تک زندہ ہے تب ہی اچانک سے مانسٹر پانی سے باہر چھلانگ لگاتا ہے اور سیدھا لوگوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن جولین اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اسے ہوا میں اچھال دیتا ہے اور اس کریچر کے پیچھے جمپ کرتا ہے اور اس پہ اٹیک کر کے اسے پانی میں پھینک دیتا ہے جس کے بعد سبھی لوگوں کو موقع ملتا ہے اور وہ رسیوں کو پھینچنا شروع کر دیتے ہیں اور ریور ڈیمن کو ایک جال میں ٹرائپ کر لیتے ہیں اور آخر کار وہ فائٹ جیت جاتے ہیں جس کے بعد سبھی لوگ اس ویکٹری کو سیلیبریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اس وکٹری کے لیے منکی کنگ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں لیکن وہ یہ سن کے حیران ہو جاتے ہیں جب وکانگ اس وکٹری کا اصل حقدار جولین کو قرار دیتا ہے کیونکہ وہی تھا جس نے منکی کنگ کو وہاں رہنے اور فائٹ کرنے کے لیے رازی کیا تھا گاؤں والے یہ سن کے اب اس کا بھی شکریہ ادا کرنے لگتے ہیں اور وہ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ وہ ڈیمن ہے اس کے باوجود اسے اس لڑکی سے شادی کی اجازت دے دیتے ہیں جسے وہ پسند کرتا تھا اب کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منکی کنگ ین کے پاس جاتا ہے اور اسے وہ فلوٹ دیتا ہے جسے وہ لیک سے ڈھوننے میں کامیاب ہو گیا تھا جس وجہ سے وہ منکی کنگ کو تھانکس کہنے کے لیے اس کے قریب آتی ہے لیکن وہ یہ بیک کے حیران ہو جاتی ہے جب اسے اس کی ہارٹ بیٹ بھی نہیں سنائی دیتی اور تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو ہارٹ ہی کہیں گم ہو گیا ہے جس کے بعد ین اس کو ڈھونڈنے میں اس کی ہیلپ کرنے کا وعدہ کرتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے پوری طرح پاورفل ہو سکے لیکن ان دونوں میں سے کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹین کو کوئی مسٹیریس اوبجیکٹ کڈنیپ کر لیتا ہے جس کے بعد وہ وہاں موجود سبھی لوگوں کو بھی مار دیتا ہے اب جب وہ دونوں واپس حال میں آتے ہیں تو یہ دیکھ کے شاکٹ ہو جاتے ہیں کہ سبھی لوگ مارے جا چکے تھے اور تب ہی گاؤں کا لیڈر مرنے سے پہلے انہیں وہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے دوسری طرف جولین بھی جب اپنی گل فرینڈ کے گھر واپس لوٹتا ہے تو اس لڑکی کو نیچے گرا ہوا دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے جو کہ مرنے ہی والی ہوتی ہے اور جب وہ لڑکی اس کی گود میں جان دے دیتی ہے تو جولین بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اسی ٹائم منکی کنگ جلدی سے باہر آ کے ان لوگوں پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب اس ڈرائگن کنگ اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہوتا ہے جو کہ ان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکے تھے یہ دیکھ کے وہ کونگ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ڈرائگن کنگ پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن ڈرائگن ڈیمن کی پاور اس سے کئی گناہ زیادہ تھی اس لئے وہ منکی کنگ پر اٹیک کر کے اسے کھلونے کی طرح دور پھینکتا ہے خوش قسمتی سے ین بھی وہاں فائٹ کے لیے پہنچ جاتی ہے لیکن ڈرائگن مانسٹر اسے بھی اٹھا کے دور پھینکتا ہے جس کے بعد ڈرائگن مانسٹر اس بات پر منکی کنگ کا مزاق اڑانے لگتا ہے کہ وہ کتنا ویک ہو چکا ہے اس کے بعد وہ منکی کنگ کو مارنے کے لیے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن سب یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ ٹین وہ اٹیک روک لیتا ہے جو کہ اپنے اندر موجود ساری پاورز کو یوز کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بچا لیتا ہے اور ڈرائگن مانسٹر کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ خود بھی بھی ہوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے ڈرائگن مانسٹر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس بچے کے اندر بہت زیادہ پاورز موجود ہیں اس لئے وہ اس سے ساری پاورز کو ایبزورپ کرنے لگتا ہے وہ کانگ یہ دیکھتا ہے تو ڈرائگن مانسٹر پہ اٹیک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ جلدی سے اپنے دوست کو بچا سکے لیکن مانسٹر اس کے اٹیک کو روک لیتا ہے اور اس پہ کاؤنٹر اٹیک کر کے اسے دور پھینکتا ہے جس کے بعد ڈرائگن مانسٹر کو وہاں سے جانے کا موقع ملتا ہے اور وہ اس بچے کو لے کے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے جبکہ ڈیمن گرڈ منکی کنگ کو بچانے کیلئے اس کی طرح بڑھنے لگتی ہے جو کہ مرنے ہی والا تھا لیکن تب ہی وہاں پہ وینس آ جاتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ منکی کنگ کو بچانا چاہتی ہے تو اسے اپنے آپ کو اور اس گولڈن بٹر فلائی کو سیکریفائس کرنا ہوگا جس سے وہ ڈیمنز ہارٹ میں چینج ہو جائے گی یہ سن کے وہ اپنی فلوٹ اٹھاتی ہے اور آخری بار اسے بجانے لگتی ہے جس سے وہ گولڈن بٹر فلائی وہاں آ جاتی ہے اور وہ کونگ کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اسی کے ساتھ ہی منکی کنگ کو ایک خواب آتا ہے جس میں وہ اپنے ماسٹر کو دیکھتا ہے جو کہ منکی کنگ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے ماؤنٹین آف ہارٹس کو ڈھون لیا ہے جس پر منکی کنگ ایسا نہ کر پانے کی وجہ سے ان سے معافی مانگتا ہے لیکن ماسٹر اسے بتاتے ہیں کہ اس نے اس جگہ کو ڈھون لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ منکی کنگ کو اس کی ساری پاورز لٹا دیتے ہیں جس سے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے جس کے بعد جلد ہی منکی کنگ ہوش میں آ جاتا ہے لیکن تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ ین مرنے والی ہے کیونکہ اس نے اپنی ساری انرجی اسے دے دی تھی اب وہ کونگ کے پاس اسے بچانے کا کوئی راستہ نہیں بچتا جس پر ین اسے اس کی فکر نہ کرنے کا کہتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب آتی ہے تو اس بار اسے وہ کونگ کی ہارٹ بیٹ سنائی دیتی ہے اسی کے ساتھ اس کی دیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی باڈی ہوا میں غائب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کونگ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اپنے موونگ کلاوڈ کو بلانے لگتا ہے جس کے بعد وہ کونگ جلدی سے اس پر سوار ہو کے دشمن کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن اسے ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ ڈرائگن مانسٹر ٹین کی ساری انرجی ایبزورپ کر چکا تھا جس سے اس کی بھی دیتھ ہو جاتی ہے اسی طرح وہ کونگ بھی ڈیمن ٹاور کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور اس پول کو گوڑ سے دیکھنے لگتا ہے جو کہ اس کا ویپن تھا اب وہ اپنی ساری پاوری کٹھی کرتا ہے اور اس ویپن پر سٹرائک کر دیتا ہے جس سے وہ جائنٹ ویپن کو ہوا میں اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے پوری بلڈنگ ڈسٹروائ ہونے لگتی ہے اور ڈرائگن مانسٹر نیچے جا گرتا ہے جبکہ منگی کینگ اپنے ویپن کے ساتھ سرفیس پہ آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اسی طرح ڈرائگن مانسٹر بھی سنبھلنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو کہ اب اپنے نئے افتار میں سامنے آتا ہے جو کہ خوفناک ڈیمن کی طرح لگ رہا ہوتا ہے لیکن منگی کینگ اس سے بلکل نہیں گھبراتا اور وہ اس پہ اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اس دوران ڈرائگن ڈیمن اس پہ کئی اٹیکس کرتا ہے لیکن وہ ان اٹیکس کو ڈوج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنے ویپن سے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کہ ڈرائگن ڈیمن بھی اس پہ کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے جس سے وہ کانگ پیچھے جا گرتا ہے اسی دوران ڈرائگن ڈیمن اس پہ پیچھے سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خوش قسمتی سے منگی کینگ اس کے اٹیک سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے ویپن کو کھینچتا ہے اور سیدھا ڈرائگن ڈیمن کو دے مارتا ہے ڈرائگن ڈیمن اپنی ساری پاورز جمع کرتا ہے اور آخر کار اس اٹیک کو روکنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے جس سے وہ دونوں نیچے جا گرتے ہیں وہ کانگ یہ دیکھتا ہے تو اپنی ساری پاورز کو یوز کرتے ہوئے پھر سے اس پہ اٹیک کرنے لگتا ہے جس سے ایک بہت بڑا ایکسپلورین ہوتا ہے اور ڈرائگن مانسٹر کی دیتھ کے ساتھ منگی کینگ بھی بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب منگی کینگ دوبارہ سے ہوش میں آتا ہے تو یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ وہ بادلوں میں تیر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اسے اپنے ماسٹر کی آواز سنائی دیتی ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا یعنی کہ ماؤنٹینز آف ہارٹ اور تبھی اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جو جگہ وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھی اور یہاں اس کے دوستوں کی دیتھ کی وجہ سے اس کی ہیومینٹی بھی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور وہ یہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے دوست ہیون میں کافی خوش ہوتے ہیں اور وہ ان سے ہیومینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا وعدہ کرتا ہے جس کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے Thank you so much for watching